ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی گاؤں میں ندی کے کنارے ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی دونوں بیٹیاں بہت خوبصورت تھی لیکن ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتی رہتی تھی بلی بہن کا نام نور اور چھوٹی کا نام پری تھا ایک دن نور پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ نور نے ایک خوبصورت پھول دیکھا اس نے وہ پھول دیا وہی بھی وہی موجود تھی اس نے کہا یہ پھول مجھے دے دو تو نور نے کہا نہیں پہلے یہ پھول میں نے دیکھا تھا دونوں بہنوں نے بحث اور تقرار کے بعد ہاتھا پائی ہونے لگی اتنی دیر میں وہاں ایک بونا آ گیا اس نے پوچھا تم دونوں کیوں لڑ رہی ہو پری نے کہا یہ پھول میرا ہے لیکن نور نے اس لیا ہے اور اب مجھے نہیں دے رہی یہ سم کر نور بولی یہ پھول پہلے میں نے دیکھا اس لیے آتے لیا اب یہ میرا ہے بونے نے وہ پھول نور سے لیا اور بولا یہ پھول تم دونوں میں سے کسی کا نہیں ہے تم دونوں میں سے جو بھی ندی پہلے پار کرے گا یہ پھول اسی کا ہو جائے گا پری اور نور ندی پار کرنے کے لیے گھاٹ پر آئیں اور دونوں جلدی جلدی اپنی اپنی کشتیوں میں بیٹھنے لگیں نور کی کشتی پر چڑھنے کے لیے آگے بڑی ہی تھی کہ اس نے ایک خرگوش دیکھا جس کے پیر میں کانٹا چُبھا ہوا تھا نور نے اس کے پیر سے کانٹا نکال دیا جیسے ہی اس نے اس خرگوش کے پیر سے کانٹا نکالا خرگوش نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم یہ چپو لے لو اس سے تم جلدی ندی پار کر لوگی نور نے وہ چپو لیا اور کشتی میں سوار ہو گئے دوسری طرف پری اپنی کشتی میں بیٹھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اس نے زمین سے پتھر خرگوش کو دے مارا پتھر لگنے سے خرگوش تکلیف سے بربلا علیہ دیکھ کر بونا وہاں آیا اور غصے سے پری سے بولا تم نے ایک جانور کو مارا ہے جادو کے زور سے میں تم کو بھی خرگوش بنا دیتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کسی جانور کو مارتے ہیں تو اسے کتنی عذیت ہوتی ہے بونے کی یہ کہتے ہی پی خرگوش بن گئی بونا غصے سے وہاں سے چلا گیا نور یہ سب دیکھ رہی تھی کہ کیسے اس کی بہن خرگوش بنی وہ ندی پار کر چکی تھی وہ فوراں واپس آئی اور بونے کا پیچھا کر کے اس کے پاس پہنچ گئی اور کہا بونے بھائی رکو اس کی آواز سن کر بونا رک گیا اور بولا ہے کیا بات ہے نور بولی بھائی میری بہن کو سبق مل گیا ہے سے معاف کر دی آئندہ وہ کسی جانور کو نہیں مارے گی خرگوش نور کے ساتھ بھائی کے پاس واپس آیا اور اس پر مندر پڑھ کر پونکا وہ دوبارہ خرگوش سے انسان بن گئی جبکہ بونہ یقائق ان کی نظروں سے غائب ہو گیا نور پری کے ساتھ واپس گھر آ گئی انہوں نے دیکھا کہ بونے نے پھول وہی ڈال دیا تھا پری نے علفاتے کر وہ پھول نور کو دے دیا اور اس دن کے بعد سے وہ کبھی کسی سے نہیں لگی موسیقی موسیقی